اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والاخلہ وصحابہ اجمعین اما بعد آپ سب بچوں کا استقبال ہے ہمارے پروگرام کلرز آف اسلام میں میرے ساتھ ہے آپ سب پہلے یہ بتاؤ آپ سب کی عمر کیا ہے what is your age six years old six, seven, eight, nine تو ہم سب نے پچھلے دو اپیسوڈ میں ہم نے چند باتیں سیکھی ہم نے پہلے سیکھا تھا کیا سیکھتے ہیں ہم نے ہم نے اللہ تعالیٰ کے فیورز احسان فیورز میں کتنے فیورز ہاں فیورز میں کونسے فیور کے بارے میں سیکھا ہم نے سوچنے کی جو طاقت دی اچھا استعمال کریں گے برا کریں گے اچھا استعمال کریں گے پھر ہم نے دیکھا کہ زندگی کا کیا مقصد ہے ہم آئے ہیں دنیا میں اللہ کی عبادت کے لئے دنیا کی زندگی کیا ہے چاہے ہیں اچھا ہم نے عبادت کے لئے فیورز دیکھے ایمان کے لئے ہم نے زندگی کا مقصد دیکھے عبادت کے لئے ہم نے فیورز فیورز کون بتائے گا ہم 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 عبادت کے لئے ہم ملازہ مرانگ خانہ خانے سے پہلے کیا بسم اللہ اور کھانا خاتے وقت بسم اللہ نہیں کہیں گے تو کیا ہوگا بسم اللہ شیطان کھائے گا اور شیطان فوق ہو جائے گا اچھا مالو میں ایک سوے دیکھا آپ نے ایک سوے ہم ایک سوے میں کیا ہوتا ہے مالو میں ہاں 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 کس ہاں ہاں بھی باہر سے دکھ رہی ہے ایسے ہڈی نہیں ایک سر مشن کو دکھتی ہے ہم لوگوں کو نہیں دکھتی ہے شیطان جو ہے نا وہ ہمارے دکھرا نہیں ہے دکھ رہا ہے شیطان دکھ رہا ہے دکھ رہا ہے نہیں دکھ رہا ہے اب وہ کیسا ہے سٹراؤں ہے یا ویک ہے دکھ رہا ہے لیکن کس کا شیطان سٹراؤں ہو جاتا ہے جو بسم اللہ نہیں بلتا ہے ان کے ساتھ شیطان سٹراؤں ہو جاتا ہے اور جو بسم اللہ بلتا ہے شیطان کیا ہو جاتا ہے خانہ ہی نہیں ملتا اسے خانہ ہی نہیں ملتا وہ کیا کرے گا ہم لوگ آگے بڑھتے ہیں اس کے بعد ہم نے کیا سیکھا ہم نے اخلاق ہم نے کیا سیکھا تھا کس کے بارے میں سیکھا تھا یاد کرو پہرنٹ چلن پہرنٹس کہا چلن کے بارے میں ہم نے سیکھا تھا اور اس کے بعد میں ہم نے اللہ تعالیٰ کی دو نام سیکھے تھے کون سے دو نام الرحمن اور رکیم یہ کس سے آتا ہے رحم سے آتا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے سو حصے کیے ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں دالے اور دنیا میں اس وجہ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جانور بھی اپنے بچے کے ساتھ رحمت کرتا ہے اور باقی 99 حصے کہاں کے لئے ہے آخرت میں اللہ کے پاس جائیں گے نا جب مومن بندے تو وہ 99 حصے اللہ تعالیٰ نے مومن بندوں کے لئے آپ سب نے بالکل سب صحیح جواب دیئے اسی وجہ سے آپ سب کے لئے ایک چکلٹ اب ہم آگے بڑھتے ہیں آج کی لیسنگ کی طرف آج ہم ایک بہت ہی امپورٹن بات دیکھنے والے ہیں اور یہ چیز آپ کو زندگی پر انشاءاللہ یاد رکھنا ہے میرے ساتھ یہاں پہ ایک بہت انٹرسنگ چیز ہے یہ بتائیے یہ کیا ہے یہ کیا ہے ویئنگ مشین ویئنگ سکیل یہ کیا ہے وزن ہے یہ ہاف کیجی ہے پہنڈھڑ گرامز آپ دیکھ رہے یہ کیسا ہو رہا ہے اس کا مطلب آپ لوگ بتاؤں گے اگر مان لو کہ یہ یہاں رکھا تو کونسا ہی ہے یہ اور یہ کیا ہے لائٹ ہے یہ زیادہ ہی ہے کونسا ہی ہے کونسا ہی ہے کونسا لائٹ ہے یہ hadi ہے یہ لائٹ ہے اب دیکھو میں آپ کو کچھ بتا رہا ہوں یہ ہم اسے یہاں رکھ دیتے ہیں اب کونسا ہی ہے یہ اب یہ ہے اب ہم یہاں پر یہ ایک اور ڈالتے ہیں اورے اب کونسا ہے بھی یہ ابھی بھی یہ ہے اب میں اس کو دبا دوں اب کونسا ہے بھی ہے اب یہ ہے بھی ہو گیا کیوں کیونکہ میری طاقت بھی یہاں پر ہے ہاں اکی اب یہاں پر ہم لوگ اس میں سے کچھ کم کر رہے ہیں آپ کونسا ہے بھی ہے آپ کونسا ہے بھی ہے اب یہ ہے بھی ہو گیا اور ڈالیں گے اگر تو کیا ہوگا ہاں کیا ہو گیا کچھ نہیں ہو رہا ہے اچھا اپنے یوز کرتے ہو دیکھا کسی کو اسے یوز کرتے ہوئے دیکھا ہاں کسے دیکھا آپ نے دیکھا ہے اور کس کو دیکھا ہے ہاں پروٹس والے بھی دیکھا ہے اور بنانا بزن کے حساب سے کاملتا ہے وہ تو کاؤنٹ کر کے ملتا ہے ہاں اوکے تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا میں یوز ہوتا ہے اب میں آپ کو اس بارے میں بہت امپورٹن قرآن کی سرہ بتانے والا ہوں یہ قرآن کی سرہ ہے یہ قرآن کی سرہ ہے سرہ سورة القاریہ صورت humanity Surat القاریہ میں اللہ تعالیل نے ہمیں قیامت کی دن کے بارے میں بتایا کون سے دن کے بالے میں چاہتے کی آپ نے ان کو معلوم ہے بچوں دھیان سے سنو قیامت کے جن nurses اللہ تعالی کے پاس ہم جائیں گے تو قیامت کے دن معلوم ہے انصاف کا دن ہے انصاف ہوتا Aye geben دینا ہے انصاف انصاف یعنی جسٹس جسٹس کا مطلب فیر ہاں سر سر ایک صحابہ تھے وہ بیٹھے تھے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیٹھے تھے ان کا بچہ آیا تھے تو تو وہ صحابہ نے ان کو پیار کیا جب بیٹی آئی تو اپنے گھوز میں بیٹھا ہاں تو بیٹی کو پیار نہیں کیا تو جسٹس کرنا چاہیے ہاں بچوں میں بھی جسٹس کرنا چاہیے انصاف کرنا چاہیے لیکن سنو دنیا میں کوئی ایک شخص ہے دیکھو یہ دو لوگ ہیں اب یہاں پر ایک شخص ہے یہ گھوٹ ڈیٹھ کر رہے ہیں دنیا میں ہاں اور یہ ہے مان لو کہ یہ ہے جو بیٹھ کر رہے ہیں اب دنیا میں بتاؤ مجھے بتاؤ تم لوگ بچوں بتاؤ کوئی ہے گھوٹ ڈیٹھ کر رہے ہیں کوئی ہے بیٹھ کر رہے ہیں کون رچ ہوتا ہے رچ پیسو والا پیسے والا بیٹھ کر رہا ہے ہوٹ ڈیٹھ کر رہے ہیں ٹ ایسی کٹ میں بیٹھ کر رہا ہے وہ وہ جو پرے میں رہتے ہیں کسی کے پاس بہت سارا کھانا ہے کسی کے پاس بہت سا رہیک ہوں جانا نہیں ہے ہو کسی کے پاس بہت بہت سے کھانا ہے ہاں خورد ہے آپ کو آگے میں انگaہ سوڈ ڈیٹھ کر رہا ہے ہاں good deeds کوئی کر رہا ہے کوئی bad deeds کر رہا ہے اچھا سنو بچوں اب بتاؤ مجھے کون رچ ہے رچ پیسے والا کون ہے جو good deeds کر رہا ہے جو bad deeds کر رہا ہے bad deeds بالے رچ ہے good deeds والے poor ہیں سب پور لوگ bad deeds کرتے ہیں اور سب رچ لوگ good deeds کرتے ہیں کیسا ہے کیسے سب good deeds والے رچ ہے سب bad deeds والے رچ ہے کون سے رچ ہیں کون سے ہیں یہ دونوں آپ کے لئے بالکل صحیح جواب کیا صحیح جواب دیئے پھر سے بتاؤ دونوں میں دونوں رچ ہے جنہوں رچ ہے کہ پور ہے ہاں کوئی 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 کوئ کچھ لوگ کچھ لوگ بیٹس کرتے ہیں لیکن پور ہے کچھ لوگ گوڈیڈ کرتے ہیں اور ہی چھے کچھ لوگ بیٹس کرتے ہیں اور ہی چکیوں کیونکہ پیسہ جو ہے نا یہاں پر ریچ پور یہ ایکزام ہے یہ کیا ہے ایکزام ہے ایکزام ہے ایکزام ہے کیسے ایکزام ہے کون بتایا جو بتایا اس کو دونوں کیسے ایکزام بتاو کیسے مجھے نہیں سمجھ میں ہے بلو کیسے کوئی رچ ہے رچ گاڑی ہے پیسہ ہے بانگلہ ہے بہت کچھ ہے ہاں سنجھو کیسے ایکزام ہے بتاو کیبنگلہ ہے بنگلہ ہے بانگلہ ہوں دیکھو کسیس بہت بڑا ہے بہت بڑے کار ہے پیسہ پیسہ بہت سارے کپڑے ہیں اور کوئی ہے جس کے پاس نہیں ہے کھانے ہی نہیں محلے بھوکا ہے پہننے کے لیے اعلیٰ کچھ لوگی ہے پیسے معلوم ہوں پیسے کپڑے بھی نہیں ہو گی بس کپ نے کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس بات بہت ہیں very good mashallah very good mashallah تو کسی کے پاس پیسہ ہے تو کیا ٹیسٹ ہے اس کا پیسے سے کیا کرنا چیئے پور لوگوں کو ہاں وہ پیسے سے کیا کرنا چیئے ہیلپ کرنا چیئے پور لوگوں کو کسی کے پاس بہت سارا کھانا ہے دیکھا اپنے بہت سارا کھانا ہے اور کوئی ہے جس کے پاس تھوڑا سا بھی نہیں ہے ہاں تو کیا کرنا چیئے جس کے سارا کھانا ہے اس کو کیا کرنا چیئے اس کو بیسٹ ہوگا تو دیں گے تھوڑا سے پور پرسن کو دو اپنے لیے بھی رکھو پور پرسن کو بھی دو ییس تو یہ ٹیسٹ ہے ٹیسٹ ہے ٹیسٹ ہے ٹیسٹ ہے لیکن ریزل کب آئے گا آپ کا ایکزام ہویا کبھی کوئی ہاں ایکزام کا ریزلٹ آیا ایکزام کا ریزلٹ آیا معلوم ہے بیٹا ہم لوگ دنیا میں کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ چیک کر رہا ہے ٹیسٹ کر رہا ہے اللہ جانتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے امتحان رکھا ہمارا کیا آپ کو پتا ہے دنیا کے اندر اچھا کرتے ہیں برا کرتے ہیں دونوں لوگوں کے پاس رچ بھی ہوتے ہیں اور پور بھی ہوتے ہیں اچھا معلوم ہے کچھ لوگ بیوٹیفل ہوتے ہیں ہاں کچھ لوگوں کی شکل تھوڑی کام ہوتی ہے اچھا مجھے بتا آؤ مجھے بتا آؤ یایس گوڈ ڈیڈ ہے مجھے بتا آؤ کون لوگ گوڈ ڈیڈ کرنے والے بیوٹیفل ہوتے ہیں کہ بیوٹیفل ہوتے ہیں کہ بیوٹیفل ہوتے ہیں کوئی 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 مطلب بلکل صحیح جواب کوئی کوئی سب مکس ہوتا ہے نا اچھا معلوم ہے کچھ لوگ بہت سٹرانگ ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ہوتے ہیں بہت ہوتے ہیں تو وہ کچھ لوگ ہوتے ہیں سٹرانگ اچھے ہیں تم پر تھوڑے 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 ہوتے ہیں کھولے آیا تو سارس سارے طرف سارے لہاؤں سارے لین تھووڑی چون ساری ت قوم بیت میں زیر ہے ہاتیں صرف% صحساب کی بواہد سار رہا ہوں ترناکہ تو مغور Engel سارے ہی آنگام کر رہا ہوں ٹCOозможно وہ کی موجود ہے تک ملک تو ٹو پہ اکافہ سنو 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 بہت امپورٹن بات سنو پتہ ہے آپ کو ایک دن آنے والا ہے جس دن صرف جن کے پاس ایمان ہے عمل ہے صرف وہی لوگ کامیاب ہے اور جن کے پاس ایمان نہیں ہے عمل نہیں ہے وہ لوگ سب فیل ہونے والے ہیں اگزام تو ہو رہا ہے سب مکس ہے ماملہ مکس ہے کہ نہیں ہے سب مکس سیم مکس سب مکس ہے کہ نہیں ہے دنیا میں سب مکس ہے مکس لیکن ایک دن آئے گا جب سب الگ ہو جائیں گے سب good deeds کرنے والوں کو جنت ملے گی اور سب bad deeds کرنے والوں کو دیکھو بچوں مجھے بتاؤ کہ اللہ تعالی جنت میں ڈالے گا کچھ لوگوں کو اور کچھ لوگ اپنی کاموں کی وجہ سے جہانم جانے والے سن رہے ہو تو اللہ تعالی کیا دیکھیں گے کیا اللہ تعالی فیس دیکھنے والے اس کا فیس ہاں اچھے فیس والوں کو جنت ہاں بیٹھ فیس والوں کو جہانم جو اچھا کام کرے گا اور اچھے کام کرے گا بے اکھل صحیح جواب جو اچھا کام کرے گا ان کو جنت اور جو غلط کام کرے گا اس کو جہانم ہاں اچھا ملوم ہے کسی کسی کوئی کوئی سٹرونگ پاسن تھا سب سٹرونگ لوگ جنت جائیں گے سب wheat لوگ جھنم جائیں گے ایس credits جو اللہ تعالی کی بات نہیں کرے گا وہ جہانم میں جائیں گے بچوں اللہ تعالی کیا دیکھنے والےیں اللہ تعالیو وہ دیکھنے والے ہے فیس نہیں دیکھنے والے کس کا فیس بہت اچھا ہے اللہ تعالی ہمارے کاموں کو دیکھنے والے ہیں جزام بما کانو یاملون جو کرتے تھے اس کا بدلہ ہے بچوں ابھی آج آپ سب کو بہت امپورٹن بات بتا رہا ہوں سنو زردھیان سے پتہ ہیں آپ کو کسی کسی کے باپ دادا بہت پہچان والے ہوتے بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں معلوم ہے آپ کو کسی کے اببہ ہے بہت پہچان والے ہیں کسی کے دادا ہے بہت پہچان والے ہیں کورپورٹر سے پہچان ہے ایم پی سے پہچان ہے پرائیم منسٹر کے ساتھ پہچان ہے پہچان والے جنت جائیں گے اور جس کی پہچان نہیں ہو جہانم جائیں گے ایسا بھی نہیں ہے مطلب کیا اللہ تعالی کیا باپ دادا کی پہچان دیکھیں گے نہیں نہیں اللہ تعالی وہ دیکھیں گے جو ایمان ہے اور عمل ہے ابھی سنو کیا ہونے والا ہے سنو سنو پتہ آپ کو یہ ترازو دیکھا آپ نے بلکل صحیح جواب آپ نے ترازو دیکھا ایک طرف یہ ویٹ ہے دوسری طرف یہ ہے پتہ ہیں آپ کو قیامت کا دن جب آئے گا قیامت کے دن ایک بہت بڑا ترازو ہوگا ترازو ہوتا ہے نا یہ وہ ایسا چھوٹا ایسا ترازو نہیں ہوگا یہ ترازو نہیں ہوگا وہ بہت بڑا ترازو ہوگا معلوم ہے آپ کو اتنا بڑا ترازو اور اس کے اندر ہے نا آپ نے اگر تھوڑا سا بھی اچھا کام کیے گوڈ ڈیٹ کیے چھوٹی سی بھی گوڈ ڈیٹ کیے وہ آ جائے گا گوڈ ڈیٹ آپ نے کوئی بھی کام کیے وہ سب کے سب ترازو میں آئے گا سب کیا کیا کیے سب گوڈ ڈیٹ جو جو کیے چھوٹی جو زرہ برابر زرہ برابر تھوڑا سا گوڈ ڈیٹ کیے دیکھوں گے سب گوڈ ڈیٹ سب گوڈ ڈیٹ سب گوڈ ڈیٹ ایک سائی پر اور دوسرے سائی پر سب بیڈ ڈیٹ آپ نے کیا بیڈ ڈیٹ کیے آپ نے جھوٹ بولے تھے بیڈ ڈیٹ آپ نے کسی کی چیز لے تھے بیڈ ڈیٹ اور معلوم ہے آپ کو اور بھی کچھ ہونے والا ہے وہ میں بتاتا ہوں سنو دھیان سے سنو جو گوڈ ڈیٹ کیے ایک سائی پر آپ نے نماز پڑھے گوڈ ڈیٹ ہے بیڈ ڈیٹ ہے گوڈ ڈیٹ آپ نے روزہ رکھے گوڈ ڈیٹ آپ نے سچ بولے گوڈ ڈیٹ آپ نے جھوٹ بولے بیڈ ڈیٹ آپ نے روزہ نہیں رکھے رمضان میں بیڈ ڈیٹ آپ نے تکلیف پہنچا ہے کسی کو آپ نے کسی کو ہیلپ کیے سب گوڈ ڈیٹ سب گوڈ ڈیٹ سب گوڈ ڈیٹ سب گوڈ ڈیٹ اور پھر اللہ تعالی کیا کریں گے محلوم ہے آپ کے پاس جتنے گوڈ ڈیٹ ہیں محلوم ہے آپ کو سورہ آنام سورہ 6 آیت نمبر 160 میں آتا ہے جتنے گوڈ ڈیٹ کیے اللہ تعالی اس سے 10 ٹائمز دیں گے 10 ٹائمز آپ کا ایکزام ہوا ہاں اگر مان لو ٹیچر بولے جتنے مارکس ملیں گے اس سے 10 ٹائمز مارکس پانچ مارکس ملے تو 50 ملیں گے 5 مارکس ملے تو 50 3 مارکس ملے تو 30 10 مارکس ملے تو 100 10 ٹائمز اللہ تعالی 10 ٹائمز دیں گے 10 ٹائمز ہاں اور دوسرے سائٹ پہ سب بیڈ ڈیٹ سب بیڈ ڈیٹ ایک سائٹ پہ سب بیڈ ڈیٹ سائٹ پہ ہاں اور پھر آپ کو پتا ہے اگر بیڈ ڈیٹ زیادہ ہے تو کہاں جانے والے ہیں اور بیڈ ڈیٹ زیادہ ہوگئے تو جہان جہان بیٹ Uns À جہان منز پہ سونو بیڈ ڈیٹ دیکھ رہا ہوں ہاں بیڈ ڈیٹ ایک سائے پر بیلی جسائے پر گوڑی زیادہ ہو گئے تو کہاں جائیں گے جانب اور بیلی زیادہ ہو گئے تو کہاں جائیں گے اب مجھے بتاؤ آپ لوگوں کو گوڑی زیادہ چاہیے کہ بیلی زیادہ چاہیے گوڑی زیادہ چاہیے کتنا زیادہ تھوڑا سا زیادہ زیادہ کتنا زیادہ بہت زیادہ اچھا بیلی تھوڑا سچیے نہیں لیکن ہم انسان ہیں ہم سے مستق ہو گئی تو وہ بیلی میں آئے گا اور گوڈی ہے اچھا پتا ہے آپ کو کسی نہ گا بیٹی کیا ہے سنو 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 بیٹی کیے تو بیٹی کرنے کے بعد اگر چاہتے ہو کہ بیٹی نکل جائے تو کیسے نکلے گا اللہ سے معافی مانگیں گے تو بیٹی نکل جائے گا اگر اللہ معاف نہیں کریں گا تو کوئی اور معاف نہیں کر سکتا بلکل صحیح اللہ تعالی نے نہیں معاف کیا تو کوئی معاف نہیں کر سکتا کون ماف کرتا ہے اللہNAF کرتا ہے اللہ 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 کیا دیکھے ماف کریں گے مرنے سے پہلے تک اللہ تعالی کرتے ہیں صنو سنو آپ کو پتا ہے کہ ہم لوگ سب زندہ ہیں ایک دن آئے گا جب ہم لوگ مر جائیں گے اور مرنے کے بعد اللہ سے معافی مانگ سکتے ہیں مرنے کے بعد مانگ سکتے ہیں کب مانگنا ہے مرنے کے بعد کچھ ڈیت نہیں کر سکتے ہیں مرنے کے بعد good ڈیت بھی نہیں کر سکتے ہیں bad ڈیت بھی نہیں کر سکتے ہیں مرنے کے بعد میں صرف result آتا ہے لیکن مرنے سے پہلے تک معافی مانگ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ماف کرنے تیار ہے اللہ تعالیٰ کسے ماف کرتے ہیں اس کی شکل بہت اچھی ہے اس کو ماف کرو اس کو نہیں ماف کرو ایسا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کیا دیکھتے ہیں اس کو جانم اور جس نے اچھے کام کیا لیکن ماف کس کو کریں گے ایمان دیکھتے ہیں ایمان دیکھتے ہیں ایمان والے ایمان والے اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتے ہیں اللہ کسے ماف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دل کو دیکھتے ہیں تو میرے بچوں ابھی آج کا لیسن یاد رکھو دیکھو ابھی اس کے اندر سنو یہ دو پرسنز ہے سنو ابھی یہاں پر ہاں اے اور بی دو پرسنز ہے بی نے ایک کی پینسل لے لیا یہ جو پینسل ہے نا ہاں لے لیا اب اب کیا ہوگا معلوم ہے آپ کو قیامت کے دن کیا ہونے والا کیسے ہیں ملو میں آپ نے جو بھی لیا اپنے کسی کی چوکلٹ کا گیا کسی کے ٹھوڑک لällے لیا کسی کے پینسل جنے لیا کسی کے پیسے لے لیا کسی کی پہوپٹی لے لیا کسی کی زمین لے لی کسی کا گھر لے لیا وہ سب لوگ آنے والے ہیں سب لوگ آنے والے ہیں اب وہ آئیں گے بلے پیسے دو میرے پیسے دو اب پیسے کہاں سے دیں گے پیسے تو نہیں ہے پیسے تو ہمارے جنیا میں قیامت کے دن ایمان ہوگا اور ہمارا عمل ہوگا ہاں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی کتاب بھی ہوگی جو سفائش کرے گی اچھا دیکھو مجھے بتاؤ اب وہ آگے پیسے مانگ رہے تو کیا کریں گے ان کو پیسے کہاں سے دیں گے نہیں دے سکتے تو کیا دینا پڑے گا مالے میں اپنے ڈیڈز دینا پڑے گا ہاں گوڈ ڈیڈز دینا پڑے گا آپ نے گوڈ ڈیڈز کیے نماز پڑے تھے روزہ رکھے تھے لیکن آپ نے اس کے پیسے لے لیے اس کی چوکلیٹ آپ کھا گیا ہے اس کی پینسل لے لیے تھے آپ نے آپ پیمنٹ کرو اس کا تو اپنی گوڈ ڈیڈز میں سے کرنا پڑے گا مطلب آپ نے جو گوڈ ڈیڈ کی ہے نا اس کو دینا پڑے گا لو پھر وہ لے کے گیا وہ جا کے اپنے طرازوں میں ڈالے گا اسے سمجھیں آپ اس کے طرازوں میں بچوں پتہ ہیں آپ کو ایسے بھی لوگ ہوں گے جو بہت ٹربل میں آ جائیں گے اب یہ دن آنے والا ہے ملوم ہے آپ کو ہاں اس دن کے بارے میں آپ لوگوں کو اور بھی بہت کچھ بتانے والا ہوں انشاءاللہ لیکن آج کے لیے اتنا سا یاد دکھو کہ یہ ترازو آنے والا ہے یہ ترازو کے سامنے کھڑے ہو کر دیکھنا پڑے گا کیا گوڈ ڈیڈ میں نے کیا کیا بیڈ ڈیڈ کیا سب کچھ آنے والا ہے ایسا ترازو نہیں ہوگا وہ بہت بڑا ترازو ہے تو وہ ترازو کے سامنے کھڑے ہونے سے پہلے ہی اچھے کام کرو ایمان لاؤ اچھے کام کرو یہ ایک پیغام ہے کلرز آف اسلام پروگرام میں آپ سب بچوں کے لیے اور آپ سب بچوں کے لیے امیت کرتا ہوں کہ ہم سب جو باتیں کر رہے ہیں آپ وہ فالو کر رہے ہیں یہ پیغام ہم سب کے لیے ہیں ہماری زندگیوں کے لیے ہیں کامیاب ہونا ہے تاکہ قیامت کے دن اس ترازو کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں اور ہمارے آمال ہمارے ڈیڈز تولے جائیں اس دن کامیاب ہو گئے تو ریالی کامیاب ہوئے اور اس دن فیل ہو گئے تو ریالی فیل بہت بری طرح سے فیل ہوئے ہاں تو میرے پیارے بچوں اپنی زندگی کو سنبھالو کامیابی کی زندگی بتاؤ اللہ تعالی کے سامنے جب کھڑے ہوں کامیابی کے ساتھ اور ایک بہت سارے نیکیوں کے ساتھ ایمان کے ساتھ عمل کے ساتھ کھڑے ہوں اس دن کی کامیابی اصل کامیابی ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو نیکی کے راستے پر چلنے کی توفیق دے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق دے انشاءاللہ اگلے اپیسوڈ میں فرم لیں گے پروگرام کالرز آف اسلام میں جزاک اللہ خیر و آخر الدعوانا علی الحمدللہ رب العالمین موسیقی